بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی 36 قسط تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے دوستو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی 36 قسط مالک بن نویرہ لیلہ کا پجاری تھا اس میں لیلہ کا حسن جادو کی طرح سوار تھا اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لیلہ سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر کئی ہنگ قریب ہوتا تو رات کو لیلہ کے پاس آ جایا کرتا تھا وہ اس رات بھی آ گیا کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے مالک بن نویرہ نے پوچھا نہیں لیلہ نے کہا تمہارے لیے ایک توفہ ڈھامپ کا رکھا ہوا ہے تین پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سامپ دیکھ لیا ہو اس نے لیلہ کی طرف دیکھا خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا توفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیلہ نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی ماں کس طرح آئیں تھی اور کیا کچھ کہہ کے گئی ہیں اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا جا لے جائے سے اور اس کا بھی خون پی لے لیلہ نے کہا کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مک کہتے تھے کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں تو نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی اس نے دانے کبھی نہیں سنے تھے اس کا سر کبھی جھکا ہی نہیں تھا کیا یہ ہے تیرا گرور لیلہ نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تقبر کرے گا ایک عورت کی خاطر صرف ایک عورت نے تیرا گرور اور تقبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈھاکو بنا دیا ہے میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں پیچھے سے ایک تیر میری پیٹ میں بھی اتار دینا لیلہ مالک میں نویرہ گرج کر بولا مگر بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا جھوٹ نہ بول مالک لیلہ نے کہا میں جا رہی ہوں سجا کو لے آ یہاں یہ یاد رکھ لے تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شائری اور تیری خونخوری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماں کی آہوں اور فریاد سے بچا نہیں سکے گی یہ تو صرف تین لاشے ہیں بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچھ لے گئے ہوں گے تُو سزا سے نہیں بچ سکے گا تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بن نویرہ نے یوں چوک کر لیلہ کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹ میں خنجر خواب دیا ہو وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک رات بھر واپس نہ آیا صبح تلو ہوئی بتاہ جو بارونک بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خبرو جوان ہوا کرتا تھا اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا بتاہ کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی سورج کی پہلی کرنے آئیں تو بتاہ کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا بعد عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دھوڑ گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لئے کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لئے بستی سے نکل گئیں وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بڑے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑ گئے بڑوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لیں کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گھرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی بتاہ میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے سب مالک میں نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے بتاہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و احراز تاری ہو گیا تھا اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعے نمہ مکان کی چھت پر کھڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے ہوش یار بنو یربو خبردار بتاہ میں کسی کی آواز سنائی تھی جانے لڑا دو ڈرنا نہیں لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا بستی کی کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار اہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں مالک بن نویرہ ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے بتہ میں سے بھی نعرے گرجنے لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا لیلہ سہین میں کھڑی ملی اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجی بجی سی تھی جن پر قبیلے کی جوان جانے قرمان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلہ لڑائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کی قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجا سے تعلق توڑ لیا ہے اس پھول سے چہرے سے اداسی دھوڑ ڈالو لیلہ اداس بیٹھی رہی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بجا ہی رہا میرے دل پر ایک خوف پیٹ گیا ہے لیلہ نے کہا کیسا خوف مالک نے پوچھا کس کا خوف سزا کا لیلہ نے کہا انتقام کا سجا اکیلی رہ گئی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کی جانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نمباج کی طرف چلی گئی پچھلی قسطوں میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راست تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے گتفان ہار گئے تئی ہار گئے بنو سلیم بنو اسد حوازن کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کو خون ماف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا وہ بزاخہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سلار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رکھ کر سکتا ہے ان سے خون ماف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہوں مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر گیا تھا مگر اس نے زکاة وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک کا ایک شیر بھی سنایا اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نا جانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مسئبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو بتاہ کی طرف تیز کوجھ کرنے کا حکم دیا ان کے دستوں میں انسار مدینہ بھی تھے انہوں نے بتاہ کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سلار کی حکم عدولی کر رہے ہیں اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں انسار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خالفت المسلمین کا حکم یہ تھا کہ تلہیہ کو متی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتاہ پر حملے کے لئے جائیں کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپسالار ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ تم کیا معایدہ کر کے آئے ہو میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معایدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کو تحافظ کرو میں سے پسالار ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے اگر مجھے کوئی ایسی کاروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کاروائی ضرور کروں گا خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہم نے کوئی قاسد آتا نہیں دیکھا انسار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا خالد رضی اللہ عنہ نے جنجلا کر کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنے سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سبھی شک و شبہ ہو مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو میرے لئے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں مشہور مورخ تبرین لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار تلیہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بتاہ تک جائیں گے جہاں کہ امیر مالک بن نویرہ نے زکاة اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے تبری اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ انسار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتاہ لے گئے جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انسار نے باہم صلح مشورہ کیا وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا انسار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اگر کہیں چھکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لانت بیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاس پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہم ملعون کہلائیں گے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار پیچھے سے آملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر گھوڑا روکا کیا تم انسار میں سے نہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں امیر لشکر سوار نے کہا میں انہی میں سے ہوں انہوں نے بیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں وہ آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا کچھ دیر بعد تمام انسار آ گئے اور دستے بتاہ کی طرف روانہ ہو گئے لیلہ بتاہ میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا تو نے مجھے محبت دی ہے تیری ذات نے میرے شہروں میں نئی رو ڈالی ہے اب مجھے حسلہ دو لیلہ میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا گرور اور تقبر چھوڑ دے مالک لیلہ نے کہا لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلہ مالک بن نویرہ نے کہا گناہوں نے میری بہدری کو ڈس لیا ہے آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف تاری ہو گیا ہے یہ موت کی بات ہے میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی یہی رفتہ رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائیں گے پھر تیاری کرو لیلہ نے کہا قبیلوں کو اکھٹا کرو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے وقی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بکشے گا ان سے مساحلحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا پھر آگے بھڑو اور مسلمانوں کے سپسلار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا لیلہ نے کہا شاید وہ تمہیں بکش دیں نہیں بکشیں گے انہوں نے کسی اور کو نہیں بکشا مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہوتا چلا گیا اسے ایک خبریں مل رہی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کو اکھٹا کیا اے بنو یربو اس نے قبیلے سے کہا ہم سے گلتی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منعرف ہو گئے انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے نومبر دو سو بتیس شابان یارہ ہجری کی پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بتاہ پہنچ گئے انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا مگر ایسا لگتا تھا جیسے بتاہ اجڑ گیا ہو شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چلاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے اکب کا خیال رکھو میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اکب سے حملہ کریں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زندہ دل بے خوف اور مہم جو تھے ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ اکب سے حملہ ہو تو روک لیں اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مشتقر مدینہ سے بہت دور تھے انہوں نے جن قبیلوں کو مطی کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا یہ خالد رضی اللہ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ کا یادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا کہر پیدا کیے رکھتی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل گیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا ہر مکان کا دروازہ بند تھا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا باہر آ جاؤ نہیں آگے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے تجھ پر خدا کی سلامتی ہو ایک چھت سے ایک آدمی کے آواز آئی مجلہ ہمارے گھروں کو وہ جسے تو بھلا رہا ہے یہاں نہیں ہے یہاں کوئی نہیں لڑے گا الولیت کے بیٹے ایک اور چھت سے آواز آئی کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ ہم تمہارے خلاف ہتیار نہیں اٹھائیں گے بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا وہ ہتیاروں کے بغیر باہر آ گئے عورتیں اور بچے بھی نکل آئے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے مالک بن نویرہ کے قلعے نمہ مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے وہاں سمان پڑا تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہاتھیار نہ اٹھائیں لیلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا مالک گھوڑے پر اور لیلہ اونٹ پر سوار تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اردیرتی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیئے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے وہ سہرہ تھا اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی اے بنو تمیم خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا مالک بن نویرہ کو اور بتا حق کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی زرہ ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلہ کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے لیلہ بھی ساتھ تھی مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکاة اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیئے تھے میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا مالک بن نویرہ نے جواب دیا اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکاة ادا کرو اور تم خود اس لئے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منعرف ہو گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور تم منعرفے رہنا چاہتے ہو تم نے اپنے شیروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکاة اور محصول ادا نہ کریں اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی ہاں ولید کے بیٹے مالک نے کہا میں نے خلاف ورزی کی لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا مالک بن نویرہ نے کہا خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا